خوارج تاریخ کے آئینے میں گفتگو چل رہی ہے تاریخ اسلام کی روشنی میں اس سے پہلے ان کے تعلق سے مناج سلف کو واضح کیا گیا یہی وہ سب سے پہلا فرقہ اور گروہ ہے جو اسلام کے اندر پایا گیا خروج کیا اس نے اس کے بعد روافظ کا فرقہ ہے قدریہ اور معتزلہ کا فرقہ ہے لیکن یہ خوارج کا جو گروہ اور فرقہ ہے سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر کے اختلاف کیا ہے یعنی اسلام کے اندر جو اختلاف کی بیج سب سے پہلے ڈالی ہے وہ اسی فرقے نے ڈالی ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے یہ نکلا اور اختلاف پیدا کیا اور مسلمانوں کو صحابہ کے دور ہی سے بہت ساری قسم کے مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا بڑا عوام سے لے کر کے حکومت تک ملکی پیمانے پر ہر سطح پر مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا ہوا اس سے فرقے اور گروہ کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرقے کے تعلق سے بتلایا ہے کہ مطلب یہ فرقہ باقی رہے گا پائدہ ہوا ہے سرو سے لے کر کے اور آخر تک باقی رہے گا یعنی سب سے پہلے یہ فرقہ پائدہ ہوا ہے اسلام کے اندر اور سب سے آخر میں رہے گا یہ سونے بن ماجہ کی روایت ہے ایک سو چوہتر نمبر حدیث سیخ حلبانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں حدیث کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوارج کی گروہ جو ہے ان کا جو طبقہ ہے ان کا فرقہ پائدہ ہوگا اور یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا جب جب ان میں سے کوئی سر اپنا نکالے گا اٹھائے گا اسے کاٹ دیا جائے گا قلعہ کما کر دیا جائے گا یہ بہت ہی اہم حدیث ہے آپ دیکھیں گے صحابہ کا دور ہو خلافت راجدہ کا دور ہو اس کے بعد بنیومیہ کا دور ہو اس کے بعد اباسی دور ہو موجودہ دور تک اثر حاضر تک ممکنے وقتی طور پر کچھ خاص علاقے میں انہیں طاقت مل گئی ہو مضبوطی مل گئی ہو بنیومیہ کے دور میں بھی اباسی دور میں بھی اور بعد کے عدوار میں بھی حتی کی موجودہ دور میں بھی ممکنے وقتی طور پر کسی خاص محدود علاقے میں انہیں کچھ وقت کے لیے مضبوطی مل گئی ہو طاقت مل گئی ہو لیکن یہ حدیث ان کے تعلق سے پیشین گوئی ہے کہ انہیں کبھی مکمل طور سے تمکن حاصل نہیں ہوگا اقتدار حاصل نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب جب بھی ان میں سے کوئی سر اٹھائے گا یعنی حکومت اور مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف کر کے سامنے آئے گا بغاوت کرے گا لڑائی پر آمادہ ہوگا تو ان کا قلعہ کھما کر دیا جائے گا بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر ان کی ملتی ہیں آگے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول سے بیس مرتبہ سنا ہے خوارج کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں کہی ہیں ان کی بدبختی ان کی شناعت کو سامنے رکھ کر کے دیکھ کر کے اور امت مسلمہ کو ان کی وجہ سے جن تباہیوں کا سامنا ہوگا ان کی بدبختانہ عمل کی وجہ سے کہ یہ کس طرح سے حکام کو مسلمانوں کی تقفیر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا خون جانمال حلال قرار دیتے ہیں سب کچھ ان کی ذت و عبرو حلال کر دیتے ہیں ان کی زمین کو حلال کر لیتے ہیں ساری چیزیں قتل و خون ریزی کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں ان سب کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایسے جملے استعمال کیے ہیں کہ وہ جملے یہود و نصارہ کفار مشرقین بدپرست اور دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا لوگ جو ہیں کلاب النار جہنم کے کتے ہیں جہنمی کتے ہیں یہ لوگ آپ نے کہا ان کو جو قتل کرے گا توبہ لمن قتلہم ولمن یقتلہم خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو انہیں قتل کرے اور ان لوگوں کو جنہیں یہ شہید کرے جنہیں یہ قتل کرے اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا مزید آپ نے فرمایا کہ اگر میرا سامنا ہو گیا ان سے ان خوارج سے اگر میرا سامنا ہو گیا الاقتلنہم قتل عاد تو میں انہیں قوم عاد کی طرح سے مار مار کر کے تباہ اور برباد کر دوں گا اور بعض روایتوں میں قوم سمود کا لفظ آتا ہے محدثین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں کہ آخر اللہ کے رسول نے خوارج کے تعلق سے اس طرح کی بات کیوں کہی ہے آپ دیکھیں گوھر کریں کہ یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں یہ منافقین سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ زہد و تقوی کو دکھائیں گے قرآن اور حدیث کی بات کریں گے تقوی طہارت کی بات کریں گے قرآن کی بات کریں گے امت کے درد کی بات مسیوت کی بات کریں گے ایسا لگے گا کہ امت کا پورا درد ان کے اندر ہے اس طرح کی بات کریں گے لیکن یہ مسلمانوں کے لئے سب سے دہ خطرناک ہوں گے یہ حکمرانوں کی تکفیر کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کی تکفیر کریں گے انہیں مرتد قرار دیں گے اور پھر اسی بنیاد پر ان کے خون کو ان کے جان اور مال کو حلال قرار دیں گے اور اس طرح سے ملک کے اندر مسلمانوں کی جماعت کے اندر انتشار پیدا کریں گے اور فساد مچائیں گے ظاہر سی بات ہے ایک کھولا دثمن ہوتا ہے اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے لیکن اندر کے لوگ دثمن ہوتے ہیں اور وہی لوگ جب دثمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں آمادہ جنگ ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے قلعہ کمہ کرنے کی بات اللہ کے رسول نے کی پیشنگوئی فرمائی انہیں قتل کرنے کی بات کی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہیں قتل کرنے کی بات کی علماء کے درمیان اختلاع پائے جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے بعض نے کہا کہ ان کے کفر کی بنیاد پر اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر نکل جاتا ہے شکار سے شیخ سوال الفوزان اور دیگر محققین علماء نے جو بات کہی ہے کہ ان کے کفر کی بنیاد پر نہیں ہے یعنی کافر نہیں قرار دیا جائے گا ان کے فساد اور فتنے کی وجہ سے تو ان کے فتنے اور فساد کی وجہ سے چونکہ اس طرح سے بعض روایتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے حتمی طور پر ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے خاطر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے جمعانے میں جو پہلی مرتبہ ان سے لڑائی کی اور جنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس پیشین گوئی پر آپ نے جنگِ نہروان میں ان سے جو لڑائی کی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے بھائی ہیں اور ہم پر انہوں نے بغاوت کی ہے خروج کیا ہے اور ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے لڑ رہے ہیں اس لئے جو ہے ان کی فساد کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی ظلم کی وجہ سے ان کی فساد کی وجہ سے کس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال کی ہیں اس لئے میں نے کہا اگر کافر کر دیں گے تو پھر ان کا مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا یعنی یہ کفار اور مشرقین سے بھی یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے حدیثوں کے اندر جو الفاظ سخت الفاظ ان کے تئی استعمال کی ہیں اور امت کو آگاہ رہنے کے لئے کہا ہے اتنا جو ہے شدید الفاظ منافقین کے لئے کفار اور مشرقین کے لئے آپ نے استعمال نہیں کیا ہے اور جس قدر آگاہ رہنے کے لئے ان خواری سے آپ نے پیسینگوئی فرمائی ہے اور کسی سے نہیں آپ نے فرمایا کہ ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا یعنی سورو میں سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر کے سب سے پہلے یہ الگ ہوئے اور یہ آخر تک رہیں گے قیامت تک رہیں گے دجال کے ساتھ نکلیں گے حتی یخرج فی اراد ہم الدجال یہاں تک ان کے آخری گروہ میں دجال نکلے گا تو ان کا فرقہ ان کا گروہ خوارج کا یہ قیامت تک باقی رہے گا اور دجال جو ہے انہی خوارج میں سے ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پہلے وہ صحابی ہیں اور یہ خلیفہ ہیں اس اعتبار سے کہ خوارج سے باقیادہ جنگ انہوں نے سب سے پہلے کہ جنگ نہروان جو کی گوفہ کے پاس ہے نہروان کا علاقہ حرورہ کے پاس اس لئے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے خوارج کو عبداللہ بن وحب راسبی کی قیادت میں ان لوگوں نے لڑائی کی تھی مسلمانوں پر انہوں نے ظلم ڈھایا تھا خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ ان سے انہوں نے امتحان لیا پکڑ کر کے اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں پھر اس کے بعد حضرت عثمان اور علی کے بارے میں مختلف سوالات کیے تو انہوں نے جو صحیح بات ہے دینی اسلام کے تعلق سے انہوں نے بتلایا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ نیک خلفہ میں شمار ہوتے ہیں اور افضل ترین شخصیتیں ہیں ظاہر سی بات ہے خلفہ راشدین ہیں مادیین ہیں یہ چاروں جو خلفہ ہیں تو جو صحیح بات تھی انہوں نے بتلائی کہا کہ تم ہدایت پر نہیں ہو خوارج نے ان سے کہا عبداللہ بن خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے کہ تم ہدایت پر نہیں ہو اس طرح سے انہیں نہر دجلہ کے پاس لے جا کر کے زبا کر دیا اور پھر ان کی بیوی کا پیٹ بھی انہوں نے چاک کر دیا حالانکہ وہ حاملہ تھی اور بہت سارے لوگوں کا مال انہوں نے لوٹ لیا اور مارا اور جب شکایتیں ہوئیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جو ہے ان سے لڑائی کرنا واجب ہو گیا ہے اور یہ لوگ جا کر کے حرورہ کے پاس سے وہاں پر نہروان کے علاقے میں جا کر کے جمع ہو گئے حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں حدیث سن رکھی ہے کی ان کی قوم نکلے گی یہ لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے روزہ رکھیں گے تصور نہیں کر سکتے ہو آپ کہ وہ کتنا جو ہے آلہ کوالٹی کا مطلب ان کے پاس زہد اور تقوی ہے سوم و سیام ہے سوم ہے سلات ہے یہ ساری چیزیں لیکن جو ہے ان کے حلق سے نیچے یہ ساری چیزیں نہیں اتریں گی ان کی عادت کیا ہوگی یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے یقتلونا اہل الاسلام ویدعونا اہل الہسان اور بد پرستوں کو مشرکوں کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے اور ایک نشانی بتائی کہا اللہ اگر رسول اللہ یہ بھی کہا تھا کہ ان کی جماعت میں ایک ناقص الخلقت انسان ہوگا ایک کالے رنگ کا ناقص الخلقت انسان ہوگا اس کا جو ہے صرف بازو ہوگا کلائی نہیں ہوگی اس کے بازو کی قیفیت میں بتلائی کہ جو صرف بازو اس کا ہوگا وہ عورت کے پستان کی طرح سے ہوگا بدل اس میں ہڈی نہیں ہوگی اس طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ ان سے لڑنا ضروری ہے اور پھر اللہ کے رسول کی پیشنگوئی اور آپ کی خواہش کا بھی اظہار جو آپ نے کیا تھا اس کو بتلایا کہ اگر میں پا جاؤں تو انہیں قومیات کی طرح سے مار کر کے تباہ اور برباد کر دوں گا خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو انہیں قتل کرے اس طرح کی روایتیں حضرت علی کو معلوم تھی چنانچہ اس بنیاد پر ان سے لڑائی کی اور پھر اس کے بعد جا کر کے ڈھونڈا اس آدمی کو کہا جا کر کے تلاس کو تلاس کو یہ روایت تھے صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے ایک ہزار چھاچڑ نمبر حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے اس جنگ میں موجود تھا یہاں میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے حضرت علی نے جب خوارج سے لڑائی کی جنگ کی تو اس لڑائی میں تمام صحابہ کرام نے حصہ لیا اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اس میں حصہ لیا بڑھ چڑھ کر کے لیکن آپ دیکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہوئے اور لڑائیاں اس میں ہوئیں اس میں دیکھئے اکثر صحابہ نہیں گئے کیوں اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے وہ جو ہے بدگمانی کی بنیاد پر آپس میں یہ لڑائی ہو رہی تھی وہ اجتحاد کی بنیاد پر ہو رہی تھی اور کسی کوئی معلوم نہیں تھا کہ اس میں لڑائی ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا کیا نتیجہ ہوگا ان خواری کے تعلق سے باتیں واضح تھی تو سب سارے صحابہ وہاں پہ گئے لڑائی کرنے کے لئے لیکن جو اختلاف ہوئے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اس میں اکثریت نہیں گئی آپ گنجن کر کے دیکھیں گے تو صرف دونوں اطراف میں صحابہ کی جو تعداد بتائی جاتی ہے بیس تک بتائی جاتی ہے مشکل سے اور باقی سیکنوں صحابہ جو اس وقت موجود تھے ہزاروں صحابہ اس میں سے کوئی نہیں گیا حصہ لینے کے لئے لیکن اس رڑائی میں صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا تو حضرت علی نے بتلایا کہ جا کر کے اس آدمی کو ڈھوڑھو لوگوں نے دیکھا تو اس طرح سے آدمی ملا تو حضرت علی نے شکریہ دا کیا کہ میں ہی پہلا شخص ہوں اللہ کے رسول نے اس طرح سے نشانی بتلائی تھی خوارج کے بارے میں تو انہوں نے آخر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا اور آمادہ جنگ ہو گئے یہاں بھی آپ دیکھیں گے حضرت علی سے انہوں نے اختلاف کیوں کیا حضرت معاویہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیوں صلح کر لی تو یہ جو ہے صلح اتفاق اس سے ان کو چڑھ ہوتی ہے اگر کسی ملک میں کہیں پر اگر اختلاف ہو لڑائی ہو جھگڑا ہو تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن اگر کہیں اتفاق ہو خوشحالی ہو امن و امان ہو تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کیوں صلح کر لیا اور اس سے بھی پہلے ان کے اترازات تھے جنگ جمل کے اندر جو کچھ لڑائی ہوئی اور اس میں جیت حاصل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا اور مالِ غنیمت کو حاصل کیوں نہیں کیا حضرت علی کے لوگ پیچھے پڑے گئے کہ آپ نے غلام اور لونڈی کیوں نہیں بنایا حضرت علی حیران تھے بھئی آخر تم لوگ کس کو لونڈی بناتے کس کو غلام بناتے ہمارے سامنے ہمارے بھائی ہیں یہ بھی صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ ہیں کیا تم کوئی راضی ہوگا کہ ان کو اپنی لونڈی بنا لے سب کے سر جھگ گئے جب حضرت علی نے کہا کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی ہیں صحابہ وہ بھی ہیں ان کے اولادیں ہیں اور سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ محترمہ ہیں حضرت علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ گئے تھے بسرا صلح کرنے کے لئے کہ جو یہ مسئلہ ہے قاتلین عثمان کا اس کو حل کر لیا جائے لیکن یہ جو خوارج ہیں یہ جو خارجیوں کا جو طبقہ تھا بلوائیوں کا جو طبقہ تھا قاتلین عثمان وہ یہ لوگ تھے اور ان کے گروہ میں تھے حضرت علی کے ساتھ تھے کوفہ کے اندر ان لوگوں نے صلح نہیں کرنے دیا اور رات ہی رات میں انہوں نے لڑائی چھیڑ دی اور اس طرح سے ہنگامہ ہو گیا لیکن تو لڑائی کرنے کے لئے یہ لوگ نہیں گئے تھے چاہے ہوں زبیر رضی اللہ عنہ ہو یا طلحہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت عائشہ ہوں یا دیگر صحابہ جو گئے ہوئے تھے وہ صلح کے لئے گئے تھے تاکہ ہنگامہ نہ ہو اور جو قاتلین عثمان ہے ان کا جو ہے حساب کر دیا جائے حساب ختم ہو جائے کیونکہ وہ اختلاف کیوں کریں گے وہ صحابہ اکرام مدینہ ہی سے گئے تھے وہ اختلاف آخر کیوں کریں گے کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا دیکھا جو ہنگامہ ہو رہا ہے اور اہلِ شام جو ہیں وہ لوگ اختلاف کیے بیٹھے ہیں کہ بنو میہ کے لوگ کہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے تو یہ لوگ گئے تھے مدینہ سے اسی صلح کے لئے اور اس طرح سے معاملہ نپڑ جائے لیکن رات میں انہوں نے اس طرح سے ہنگامہ برپا کر دیا اور لڑائی ہو گئی حضرت علی کے طرف سے لوگوں نے سمجھا کہ ادھر کے لوگ طلح اور زبیر رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے حالانکہ رات میں بیٹھ کر کے شام کو بیٹھ کر کے ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی تھی کہ کیسے کیسے معاملہ تیہ ہوگا اور صبح پورا معاملہ حل ہو جائے لیکن خوارج کو رات میں یہ بیٹھے نہیں اور صبح کے وقت انہوں نے حملہ کر دیا رات کے اندھیرے ہی میں تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے اختلاف جہاں کئی بھی ہے ان کو آپ دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے صفین کے اندر یہی ہوا کہ جب تحکیم کا واقعہ ہوا صلح ہونے کے قریب بات ہو گئی ان لوگوں نے انکار کر دیا کہا اللہ حکمہ اللہ لیلہ انہیں الحکمہ اللہ لیلہ اللہ کے علاوہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ان کو محکمہ کہا جاتا ہے خوارج کا نام محکمہ دیا ہے بعض مورخین نے بعض علماء نے اہل علم نے کہ یہ جو ہے حاکمیت کی بات کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا باقاعدہ مناظرہ کرنے کے لئے کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا کر کے ان سے مناظرہ کیا ان کے اعتراضات کو سنا اور ایک ایک کا جواب دیا انہوں نے جو جو اعتراضات کیے تحکیم کے واقعے کو لے کر کے فیصل بنانے کے واقعے کو لے کر کے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو فیصل مان سکتے ہیں بہت سارے امور میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اگر میاں بیو میں اختلاف ہو جائے تو کہا کہ بھئی دونوں طرف سے ایک ایک فریق آ جائیں قاضی آ جائیں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں خاندانی معاملہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے انسانوں کے فیصلے کو مانا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حالت حرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو پھر جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے کہا گیا گواہی دینے کے لئے فیصلہ کرنے کے لئے تو انہوں نے مثال پیس کی کہ معاملی معاملی واقعات میں جب فیصلہ کر سکتے ہیں انسانوں کو اختیار ہے قرآن سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دیا ہے تو بڑے اتنے بڑے معاملات میں پوری امت کا معاملہ آئے انسان کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں آپس میں صلح کر لیں انتفاع کر لیں اس طرح سے انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے اپنا نام امیر المومنین کیوں ہٹا دیا انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول نے سلح عدیبیہ کے موقع پر اپنا نام رسول اللہ کٹوا نہیں دیا تھا تو ہٹوا دینے سے کیا ہو جائے گا نام مطلب چھوٹا چھوٹا ان کا اتراز تھا معاملی معاملی وہ لوگ پکڑ کر کے بات رکھ لئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے سب کو پورا جواب دے دیا روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً چھ ہزار رہی ہوگی ان میں سے چار ہزار تک لوگوں نے توبہ کر لیا اور باقی جو بچے دو ہزار کے قریب وہ لوگ سختی سے جمع رہ گئے کسی کی بات نہیں سنتے تھے اتنے کٹر تھے ان سے بعد میں لڑائی ہوئی اور پھر وہ لوگ مارے گئے جنگ نہروان کے موقع پر آپ دیکھئے یہ خوارج جو ہیں آپ ان کو کیسے نہیں پہچان سکتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے عبداللہ ابن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب کر گئے یہ کوفہ کی جو جامعہ مسجد تھی وہاں پہ مسجد کے اندر حلقہ بنا کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ذکر اور تصویح کر رہے تھے ایک آدمی بولتا تھا سبحان اللہ تو سارے لوگ ایک ساتھ بولتے تھے سبحان اللہ وہ کہتا تھا الحمدللہ تو سب لوگ بولتے تھے الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن مصود پہنچے آپ نے کہا تم لوگ جو ہے گمراہی کا راستہ نکال لے ہو انہوں نے کہا اب عبد الرحمن آئے ابو عبد الرحمن ہم لوگ تو اچھا سوچ کے کام کر رہے ہیں اس میں کون سی برائی ہے تو کہا اچھا کیا یہ اگر تم نیکی سمجھ کے کام کر رہے ہو تو کیا یہ نیکی اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا بھائے آپ زیادہ جاننے والے ہو تم لوگ ضرور گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے اور میں اس مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہوں آپ چلے گے جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ جنگ نہروان میں جو خوارج کی لڑائی ہوئی تھی حضرت علی کے زمانے میں اور صحابہ نے ان کے ساتھ مل کر کے جو لڑائی کی تھی خوارج سے میں نے دیکھا کہ یہ جو حلقہ بنائے ہوئے تھے ان میں سے اکثر لوگ اس میں مارے گئے اب بتائیے یہ جو لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے اپنے آپ کو کٹر بن رہے تھے اور زیادہ جو ہے عبادت گزار بننے کی کوشش کر رہے تھے حضرت علی سے بھی زیادہ اپنے آپ کو یہ متقی سمجھ رہے تھے کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت علی کو حضرت معاویہ کو اور عمر بن آس اور ابو موسیٰ آشری رضی اللہ عنہ مجمعین ان سب کو کہا کہ یہ سب کافر ہو گئے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے انسانوں کو فیصل بنا لیا اور اس طرح سے دوسری الزامات لگا کر کے ان کی تکفیر کی تھی اور کہا کہ اب جو ہے ان کے خلاف لڑائی کرنا واجب ہو گیا ہے اور ان کی بات جو مانے ان کے خلاف بھی لڑائی کرنا واجب ہو گیا ان کو ختل کرنا واجب ہو گیا ہے اور اسی لئے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو مارا بھی تو یہ فکرہ یہ حضرت علی کے زمانے سے صحابہ کے زمانے سے پایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی خارجی سوچ سے امت کو محفوظ رکھے اور اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی نسست میں بیان کیا جائے گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقا 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 موسیقا